سوپر ایور دوزار بائیس تمور مرزا چھوٹا ویکی ورسیز عسام مالی سیالکورٹ ورسیز فاہد میاں چننو ایک طرف ہیں تمور مرزا چھوٹا ویکی وسیم لیفٹی زہید کالیا دوسری طرف فاہد شہزاد اینڈ عسام مالی سیالکورٹ پہلا بالی ایکسٹرا کر گئے ہیں شہزاد فران بغیر بال کی ایک رنز آ چکا ہے چھے چھے بال پر مشتمل یہ سوپر ایور سیکنڈ انگی میں بلے بازی کریں گے عسام مالی سیالکورٹ فاہد میاں چننو اینڈ عمر باجوا جبکہ ان کی سیڈ کی طرف سے پہلا سوپر ایور کرنے آئے ہیں شہزاد پھٹان پہلا بال ایکسٹرا کا وائیڈ آیا ہے ایک رنز آ گیا بغیر بال کے سامنے مجود ہے تیب بال کے کنگ تمور مرزا جن کو تیب بال کا شہد فریدی بھی کہا جاتا ہے بغیر بال کے ایک رنز آ چکا ہے اگر پندرہ سے بیس رنز ہوئے ہیں سیکنڈ انگی میں تمور مرزا کی طرف سے بالنگ کریں گے ماز لیفٹی یا پھر اصلاح زہر کالیا اگلا بال شہزاد لیفٹی آئے بال کی پھر سے ایکسٹرا ایکسٹرا کے دو رنز دے چکے ہیں عسام مالی سیالکورٹ فاہد میاں چننو شہزاد اگلا بال پہلے دو بال یہاں پہ اس دفعہ لیگل بال کیا ہے گراؤنڈ شارڈ رنز آئے گا ایک ایک بال پہ تین رنز دوستو آ چکے ہیں تمور مرزا چھوٹا وکی وسیم لیفٹی پہلے بلے بازی کریں گے سپر اوور میں سیکنڈ انگی میں بلے بازی کریں گے عسام مالی سیالکورٹ فاہد میاں چننو اینڈ عمر باجوا جبکہ پہلے بالنگ کر رہے ہیں شہزاد لیفٹی سیکنڈ انگی میں بالنگ کریں گے ماز لیفٹی یا استاز زہر کالیا پہلی دو بال ایکسٹرا کی وائڈ کے رنز آئے اگلی بال پہ سنگل آیا ایک بال پہ تین رنز آ چکے ہیں پانچ بال باقی ہیں شہزاد لیفٹی اگلے بال کے ساتھ سامنا کریں گے اب چھوٹا وکی شہزاد لیفٹی اگلا بال سامنا کریں گے چھوٹا وکی پہلے بال پہ تمور مرزا نے لیا سنگل ایک بال تین رنز آ چکے ہیں دو ایکسٹرا کے رنز شہزاد لیفٹی اگلا بال وانس اگین آئے نکلے امپیرکو کراس کیا بال کیا اب دلکل جی ہاں ڈاٹ ہوئے ہیں یہاں پہ چھوٹا وکی دو بال رنز ہے تین دو بال رنز ہے تین تمور مرزا نونس ٹریک پہ سامنا کریں گے چھوٹا وکی شہزاد لیفٹی اگلے بال کے ساتھ وانس اگین سامنا کریں گے چھوٹا وکی آئے بال کی یہاں پہ پھر سے گوڈ لینز پہ پھنکا ہوا ایک اور اچھا بال ڈاٹ ہوئے ہیں چھوٹا وکی تین بال پہ سوپر ابر میں شہزاد لیفٹی نے دو ایکسٹرا ضرور دیئے اس کے بعد پہلی بال پہ سنگل اگلے دو بال ڈاٹ تین بال پہ ابھی تک جسٹ تین رنز دیئے ہیں اگر ایک سکس نہیں آتا تو چھے یا سات رنز بچانے کافی مشکل ہو جائیں گے تمور مرزا کی سیز سے بالنگ کو کیونکہ سیکنڈ لیننگ میں اچھے بلے بات موجود ہے فاہد میاں چننو سامنا علی سیالکورٹ اور امبر باجوا تین بال تین رنز آئے ہیں جسٹ اور تین بال کا کھیل باقی ہے جبکہ تمور مرزا پہلی بال پہ سنگل آیا تھا دوسرے ہینڈ پہ موجود ہے شہزاد اغلا بال آئے ونس اگین بال کی جی ہاں ایک اور ڈاٹ بال بلکل یہاں پہ تحمور مرزا نے بندلا گسرے میں نیچے پھینکا ضرور ہے کیونکہ چھوٹا وکی لگاتر تین بال ڈاٹ ہو گئے ہیں سپر ایور میں چھوٹا وکی لگاتر تین بال ڈاٹ ہوئے ہیں رنز ہے چار بال پہ جسٹ تین چار بال پہ جسٹ تین رنز ہیں اور دو بال باقی ہیں سپر ایور کی چار بال تین رنز ہے دو بال دوستو باقی ہیں سپر ایور کی اگر ایک چھتا یا چوکا نہ آیا تو کافی مشکل ہو جائے گی تحمور مرزا کی سیٹ کو یہ میٹ بچانے کے لیے چار بال رنز ہے تین چھوٹا وکی پریشر ضرور موجود ہے لیکن پریشر میں پرفارم کرنا جانتے ہیں دو بال باقی ہیں سپر ایور کی اور کم از کم ایک میکسیمم لگانا ہوگا یہاں پہ چھوٹا وکی کو شہزاد اغلا بال آئے بال کی اور یہاں پیکسٹرا کے ایک اور رنز دیں گے شہزاد اب چار رنز ہو چکے ہیں چار بال چار رنز چار بال چار رنز دونوں بال میٹ بول ہیں ایک چھکا میکسیمم لگانا ہوگا شہزاد ون سگن اغلا بال آئے بکی سامنا کریں گے فلٹاس جی ہاں کھیلا ضرور ہے لیکن بال ہوا میں فلٹر نیچے فہد کیچ لیں گے یا نہیں کیچ نہ لے سکے ایک سنگل آئے گا جسٹ اب پانچ رنز آئے ہیں پانچ بال پہ لاس بال سٹرائک کریں گے تیمور مرزا اور یہ اہم ترین بال ہے اس میچ کا کیونکہ جسٹ پانچ رنز دی ہے ابھی تک شہزاد بھٹان نے اس میں بھی تین ایکسٹرا کے شامل ہے تین وائڈ کی تھی اور دو سنگل آئے ہیں جسٹ ابھی تک ایک پہلی بال پہ سنگل لیا تھا تیمور مرزا نے اور اس کے بعد اب تین بال دون کی چھوٹے ویکن اور لاسٹ پانچ میں بال پہ کیا ہے سنگل اب لاسٹ بال باقی ہے میچ بال ہے دوستو کم از کم تمر مرزا کو لاسٹ بال پہ بانڈری ضرور کرنی ہوگی اپنے بالر استاذ ہٹ کھا لیا یا مہماز لیکٹی کو تین رنز تک اور دیں گے تو میچ بچائیں گے اگلا بال شہزاد بالکل کمال بال کیا ہے اور یہاں پہ ایک بہترین بال کیا ہے ایک رنز آئے گا ایک اور کے اکسٹام پہ رنز ہے چھے اب سات رنز کرنے ہیں سات رنز کا حدف ہے سوپر آور میں جس سات رنز کا حدف دیا ہے اسام مالی سیالکورٹ فہد اینڈ عمر باجباہ تو جی ہاں دوستو چھے بول سات رنز سوپر آور میں چانا ہتا مول مرزا ٹیم میٹنگ کے پاس کس کو اپر تھمانے والا ہے کیونکہ سامنے جو دو بلے باز ہیں ان میں فہد میاچنو اور ان کے ساتھ اسام مالی سیالکورٹ بجود ہے جبکہ اوپر سے آنے والے بلے باز عمر باجباہ تحمول مرزا نے یہاں پہ اطماز ظاہر کیا ہے اصطاز زہیر کالیا پہ ماز لیفٹی کو ترجیح دی گئی ہے ینگ بولر ہیں لیفٹی ہیں اس لیے ماز لیفٹی کو بال تھما دیا ہے تحمول مرزا برا میچ ہے دوستو کوارٹر فینل کی جنگ ہے جو جیتے گا کوارٹر فینل کھیلے گا جو ہارے گا اس سیور سے باہر ہوگا دوستو بہت کام مرسے میں کے پی کے سے سواس سے تعلق ہے نوجوان بولر ہیں ماز لیفٹی آل پاکستان میں اپنا لوہا منوا چکے ہیں کیا آج یہ سات رنگ بچا جائیں گے فہد نیا چننو اور اسام مالی سیال کو بلکل ٹیپ بال میں پوری دنیا میں اپنا نام بنا چکے ہیں پوری دنیا کی نظریں اس میٹ پر مرکوز ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے ہر جیٹ پارٹ آف گیم ہے لیکن یہ لڑکا بلکل یقینی طور پر ٹاف ٹیم دے گا فہد اندرسام مالی سیال کو اوپر سے آنے والے بلے باز ہیں لیکن ایک بال جسٹ ایک چھکا میچ فینش کرے گا تو بیلٹی موجود ہے لاسٹ بال تک بھی میچ جا سکتا ہے کیونکہ اگر ماز لیفٹی تمور مرزا کی سائیڈ کو یہ میچ من کرواتے ہیں تو میچ لاسٹ بال تک جائے گا کیونکہ جسٹ ایک چھکا تو چاہیے میچ من کرنے کے لیے سامنے ہے میاں چننو کا شہزادہ بلے باز فہد میاں چننو بولر ہے ماز لیفٹی چھے بول ہے سات رنز ہے پہلا بول ہر بول ہوگا میچ بول پہلا بول آئے بول کی جی یہاں پہلا بول ڈاڈ کر گیا ہے پہلا بول بلکل تیز بول کیا یارکل لنجھ لو فلٹس بنا یارکل لنجھ بول تھا اور یہاں پہ پہلا بول ڈاڈ کر کے میچ میں جان آئی ہے پہلا پانچ بول بار سیکھی ہیں دوستو سات رنز بار سیکھی ہیں پانچ بول سامنے بلے باد فہد ایند اسامہ اگر یہاں پہ شہزار پھٹان بچا سکتے ہیں تو ماز لیفٹی میں بھی ابیلٹی موجود ہے اگر چھوٹا وکٹی ڈاڈ کر سکتے ہیں تو فہد ایند اسامہ بھی کر سکتے ہیں پانچ بول سات رنج ونس اگین اغلا بول اور فلٹا ہے یہاں کھیلا چھوٹا وکٹی کیاڈ ڈراب کر گیا ہے ساتھ میں سنگل آئے گا یہ اب وقت ہی بتائے گا کیاڈ ڈراب کیا یا میں پہلے بیٹنگ میں پرفارم نہ کر سکے اب فیلڈرنگ میں بھی کیاڈ ڈراب کیا دوستو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک اور شیئر لازمی کرنا اور کمٹ میں بتانا ہے کہ آپ لوگ کہاں کہاں سے میک دیکھ رہے ہیں آہے تک دوستو آپ لوگوں نے چھکوں کو شیئر کیا لیکن یہاں پہ جو بولنگ کر دی ہے دونوں بولنوں نے وہ تریخی بولنگ ہے دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر جہاں سے تمور ملزہ بلکل پریشان ہے پریشان ضرور ہے لیکن میچ ابھی بھی باقی ہے امید دو کہ مرکز بنے ہوئے ہیں ماز لیفٹی چار بول چھے رنز باقی ہیں سامنے بلے بعد اسامہ علی سیال کو پریشر موجود ہے چار بول چھے رنز ایک چھکا میچ منٹ کروائے گا اور یہاں پہ چار بول بچانی ہے اگر تمور نرزہ کی سیڈ کو کوارٹر فینل کھلنا ہے ماز لیفٹی ونس اگین اگلا بول اور یہاں پہ فلٹ آس کی ہاں لگا دیا ہے لگا دیا ہے سامنے سیال کوٹ نے لگا دیا یہاں پہ فلٹ آس بول پہ چھے رنز اور اس کے ساتھ ہی کوارٹر فینل میں جگہ بنا لیا ہے کوارٹر فینل میں جگہ بنا لیا سامنے سیال کوٹ اور تمور نرزہ کی ٹیم اس سیورس سے بلکل باہر ہو چکی ہے